بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں جو کہ ایک خوفناک جانور بن گئی آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اللہ پاک نے اس کو ایسی عبرتناک سزا دی اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بلکہ آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا ناظرین ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اس بچے کی پرورش ایک کسان نے کی کسان نیک دل اور رحم کرنے والا شخص تھا کسان نے اس لڑکے کو دینی تعلیم بلوائی یہ لڑکا حافظ قرآن بن گیا یہ لڑکا فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھا یہ ہمیشہ نیچی نگاہ کر کے چلا کرتا تھا یہ کسان کا بیٹا تھا یہ اپنے باپ کی مدد کرتا صبح فجر کی نماز ادا کر کے کھیتوں میں جاتا کھیتوں میں کافی زیادہ پرندے ہوتے تھے اب یہ نیک نوجوان کھیتوں میں آتا تو سارے پرندے ایک ساتھ چہکنے لگتے نوجوان کو ان پرندوں سے بہت زیادہ محبت تھی وہ پرندوں کو کھیتوں میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت سنایا کرتا تھا پرندوں میں ایک چھوٹی سی فاختہ تھی بہت ہی خوبصورت تھی نوجوان ان پرندوں کو دانہ ڈالتا پر فاختہ دوسرے پرندوں میں بیٹھ کر دانہ نہیں کھایا کرتی تھی وہ فاختہ اس نوجوان کے پاس آ کر بیٹھ کر دانہ کھایا کرتی تھی وہ فاختہ آہستہ آہستہ نیک نوجوان کی باتوں کو سمجھنے لگی آہستہ آہستہ اس نیک نوجوان نے فاختہ کو بولنا سکھایا اب یہ بولنے والی فاختہ بن چکی تھی ان سارے پرندوں میں صرف ایک فاختہ تھی جو باتیں کرتی تھی اب اس نوجوان نے فاختہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا وہ بہت سمجھدار تھی اس نوجوان نے جب کسی تبلیغ میں جانا ہوتا تو فاختہ بھی اس کے ساتھ جایا کرتی تھی ایک دن وہ نوجوان اپنے کسان باپ کو کہنے لگا کہ بابا جان مجھے دو مہینوں کے لیے تبلیغ پر جانا ہے کسان نے اپنے بیٹے کو تبلیغ پر جانے کی اجازت دے دی فاختہ ہر جگہ اس نوجوان کے ساتھ رہتی تھی تبلیغ پر بھی وہ نوجوان اس کو اپنے ساتھ لے گیا یہ نوجوان جس جگہ تبلیغ پر گیا وہاں پر کافی لوگ مسلمان تھے ان میں سے ایک اللہ والے بزرگ تھے جو ان سب کے استاد تھے ان اللہ والے بزرگ نے اپنے گاؤں میں تبلیغی صاحبان کے لیے ایک خاص جگہ کا احتمام کر رکھا تھا ان اللہ والے کے ہاں کوئی بھی تبلیغی جماعت آتی تو وہ ان کے لیے الگ الگ کمرہ دیا کرتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے اگر کوئی آرام کرنا چاہے تو آرام کرے اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو عبادت کرے اس علاقے میں اتنے مسلمان ہونے کے باوجود ایک بدنام گلی بھی تھی یہاں پر ایک تواف رہتی تھی کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت تھی اس لیے علاقے کا ہر مرد اپنی خواہش کے لیے اس عورت کے پاس آتا یہ فہشہ عورت سج سور کر دروازے پر کھڑی رہتی ایک دن ملازم نے فہشہ عورت کو بتایا ہمارے علاقے میں ایک نوجوان جو تبلیغ والوں کے ساتھ آیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور نگاہی نیچی کر کے چلتا ہے اس کے لیے تمہاری خوبصورتی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر ایک تواف رہتی ہے وہ عورت کہنے لگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی مجھے دیکھے اور مجھے دیکھ کر میرا عاشق نہ ہو میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو بڑے بڑے مولوی میرے پاس آ جاتے ہیں ارے میں تو ایک آگ ہوں آگ آگ کے پاس کوئی موم آئے اور وہ پگلے نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس تواف نے ٹھان دی کہ وہ اس مرد کو اپنے کابو میں ضرور کرے گی عورت ایک نیک عورت بننے کا ناٹک کرنے لگی لڑکا جب بھی مسجد سے باہر آتا تو وہ عورت کچھ لڑکیوں کو لے کر باہر بیٹھ جایا کرتی تھی وہ ایسے محسوس کرواتی تھی جیسے وہ نیک نوجوانوں کی تبلیغ کے بارے میں سن رہی ہو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ عورتیں بہت ہی نیک ہیں یہ فاہشہ عورت کسی چھوٹی سی بچی کو اس کے پاس بھیج دیتی اور اس نوجوان سے ایک اسلامی کتاب مگواتی ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا مگر نوجوان نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا ایک دن وہ نوجوان لوگوں میں کھڑا تبلیغ کر رہا تھا اس عورت نے بیماری کا ناٹک کیا اور اس کو کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آپ مہربانی کر کے مجھے کسی ڈاکٹر کا بتا دے اس وقت یہ عورت ہجاب میں نہیں تھی پھر بھی اس نیک نوجوان نے اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا دوسرے دن جب وہ نیک نوجوان اثر کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکلا تو اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں میری فاختہ کو بھی بھوک لگی ہوگی اس کو دانہ ڈال کر واپس آ جاؤں گا اس نوجوان کو اللہ والے نے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا تھا اس طوائف نے دیکھا کہ آج یہ نوجوان اکیلہ ہے اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہوگی اس کی ملازمہ اس کو ہوش کروا رہی تھی کہ جب نوجوان نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کون ہیں اس کی ملازمہ نے کہا یہ بیماری کی حالت میں یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ نوجوان انسانیت کے ناتے اس کے پاس گیا آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو سب کہنے لگے ہم ان کو نہیں جانتے یہ کسی غریب گھر کی معلوم ہوتی ہے ہمارے گاؤں کی نہیں ہے اس کی ملازمہ سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگی کہ میں ان کو نہیں جانتی یہ سن کر وہ نیک نوجوان کہنے لگا کہ پاس میں ہی میرا کمرہ ہے آپ اس عورت کو میرے کمرے تک پہنچا دیں اس پر وہ عورت بہت خوش ہوئی کہ اب میں جو چاہے کر سکوں گی وہ نیک نوجوان رات کو عبادت کر رہا تھا کہ وہ آدھی رات کو اٹھی تو پانی دلاش کرنے لگی جب اس نیک نوجوان نے دیکھا کہ اس عورت کو ہوش آ گیا تو وہ اسے پوچھنے لگا کہ آپ کی طبیعت درست ہے مگر وہ عورت اس کو اپنے حسن کے جال میں پھسا رہی تھی وہ شیطانی آنکھوں سے اس کو دیکھتے جا رہی تھی کبھی وہ کمزوری کا بہانہ کر کے اس کی اوپر گر جاتی مگر وہ نیک نوجوان کہاں پگلنے والا تھا آخر وہ تھک ہار کر لیٹ گئی کہنے لگی کمبخت تو میرے اشارے سمجھتا ہی نہیں اگر اتنے اشارے میں کسی گدے کو کر دیتی تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا پتہ نہیں یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے ایک اکیلی عورت جو خوبصورت ہے اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا اس کو تو صرف اپنی عبادت کی پڑی ہوئی ہے اس نوجوان نے پھر سے وہی سوال دھر آیا کہ آخر آپ کون ہیں کدھر سے آئی ہیں وہ کہنے لگی میں ایک مظلوم اور بے سہارا لڑکی ہوں وہ نے ایک نوجوان کہنے لگا کہ اگر آپ بے سہارا ہیں تو آپ میرے لیے غیر محرم ہیں آپ یہاں سے جائیں وہ کہنے لگی آخر میں کہاں جاؤں گی میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میں تو خود تبلیغ والوں کے ساتھ یہاں آ رہی تھی مجھے تو کوئی سہارا بھی دینے والا نہیں آپ نے مجھے بیماری کی حالت میں سہارا دیا میں آپ کی شکر گزار ہوں اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی وہ نوجوان اس کی باتیں سن کر پریشان ہوا پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آج رات یہاں گزارنے مگر صبح ہوتے ہی آپ کو یہاں سے جانا ہوگا اب وہ مکار عورت بہت ہی خوش ہوئی وہ سوچ رہی تھی کہ باقی جو رات ہے اس میں ضرور اس کو بہکا سکوں گی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نیک انسان ہے اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھر سے اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا اس نے پہلے اپنے کپڑے گی لے کیے اس کے بعد برہنہ ہو کر اپنے کپڑوں کو سکھانے لگی مگر وہ شخص بہت ہی نیک شخصیت کا مالک تھا جب اس نے یہ دیکھا تو وہ اپنے تبلیغ والے بزرگ کے پاس گیا جو کہ اس نوجوان کے استاد تھے جا کر کہنے لگا کل رات سے ایک عورت میرے گھر پر ہے اور میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا جب ان بزرگ نے اس نوجوان کا سارا واقعہ سنا وہ کہنے لگے کہ وہ بے سہارا ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں وہ غریب ہے اور آگ کے لیے غیر محرم ہے تو تم ایسا کرو کہ اس سے نکاح کر لو اور تمہارے باپ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا تم جوان ہو شادی تو کرنی ہی ہے اگر تم اس بے سہارا سے شادی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا عجر دے گا وہ نوجوان گھر آیا اس نے اس عورت کو بتایا کہ مجھے میرے اللہ والے بزرگ نے کہا ہے کہ میں تم سے نکاح کر لو اس طرح تم میری محرم بن سکتی ہو یہ سنتے ہی وہ عورت گھبرا گئی سوچنے لگی میں تو کسی اور نیت سے اس کے پاس آئی تھی میں اس سے نکاح کر کے اس کی بیوی نہیں بن سکتی اور نہ ہی یہ رشتہ نبھا سکتی ہوں پھر وہ اس نوجوان سے کہنے لگی مجھے ایک دن کا موقع دیں میں آپ کو صبح بتاؤں گی جب صبح ہوئی اس نے سوچا کہ چلو اس کے ساتھ میں نکاح کر لیتی ہوں اس سے میری اپنی خواہش پوری ہو جائے گی اس کے بعد موقع پا کر اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے اس نیک انسان کو کیسے گناہ سے بچایا نوجوان نے اس اللہ والے کو بلایا اور ان کا نکاح پڑھایا گیا وہاں پر سارا علاقہ بہت ہی خوش تھا اس نوجوان پر کیونکہ اس نے ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کو ایک سہارا دیا تھا سب لوگ اس سے خوش تھے اس نکاح پر فاختہ بھی بہت خوش تھی اس نے بے سہارا یتیم لڑکی کو سہارا دے کر سب کو خوش کر دیا یہ لڑکی ایک فاہشہ عورت تھی اس علاقے کا کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو اس کے پاس نہ آیا ہو یہ فاہشہ عورت تو اپنی زد پوری کرنے کے لیے اس آدمی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی تھی مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا اب وہ دونوں شریع لحاظ پر میاں بیوی تھے یہ عورت تو ایک رات میں کئی مردوں کے ساتھ سویا کرتی تھی یہ ساری زندگی ایک مرد کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی اس لیے چند دن میں اس کا دل اپنے شہر سے بھر گیا اب وہ اس سے جان چھڑوانا چاہ رہی تھی ایک فاہشہ عورت نے ایک عورت بننے کا ناٹک کر کے تھک چکی تھی اس عورت نے اپنی ملازمہ کو بلایا اور کہا مجھے یہاں سے نکالنے کا کوئی طریقہ بتاؤ میں تنگ آ چکی ہوں اس گھر میں تو میرا دم گھڑتا ہے مجھے اپنی وہی تواف والی زندگی چاہیے وہاں میرے پاس ترہا ترہا کے لوگ آتے تھے اور بہت سارا پیسہ دے کر جاتے تھے اور یہاں پر اس منحوس مولوی کے پاس کچھ نہیں اور یہ ٹھیک سے میری خواہش کو پورا بھی نہیں کرتا ساری رات اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے اس کی ملازمہ کہنے لگی کہ آپ اب ایک عزتدار شخص کی بیوی ہے آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ آپ کو اتنا نیک اور خوبصورت شہر ملا ہے اس نوجوان کی بیوی ہونے کے ناتے آپ پردے میں ہیں جس دن یہ پردہ اترا اس دن سارا علاقہ آپ کو جان جائے گا ملازمہ وہاں سے چلی گی وہ مایوس ہو کر بیٹھ چکی تھی اس کو خود ہی یہاں سے نکلنا تھا مگر کیسے نکلنا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی پھر ایک دن سوچا کہ میرا شہر تو ہر وقت گھر سے باہر رہتا ہے سارا دن اور ساری رات تبلیغی جماعت کے ساتھ پھرتا ہے اب اس فاشہ عورت نے اس اللہ والے نیک نوجوان کے گھر کو گندہ کرنا شروع کر دیا اس کے گھر کو توائف کا گھر بنا دیا اب وہ اس نیک نوجوان کے گھر میں کئی کئی مردوں کو بلانے لگی ان کے ساتھ زنا کرنے لگی ایک رات وہ نیک نوجوان اپنی عبادت میں مصروف تھا اس کی بیوی دو مردوں کو لے کر دوسرے کمرے میں تھی ساری رات فاشہ عورت ان کے ساتھ زنا کرتی رہی فجر کی آزان ہوتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے جب اس نیک نوجوان نے اپنی بیوی کو دیکھا تو کہنے لگا کیا تم آج سوئی نہیں مجھے تمہارے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی وہ بڑھ بڑھا کر کہنے لگی نہیں میں تو ساری رات عبادت میں مصروف تھی اس عورت نے سائی رات زنا میں گزانے کے باوجود اتنا بڑا جھوٹ بولا اب اس نے وہی ملازمہ اپنے پاس رکھ لی اور دن رات اس کے پاس کئی کی طرح کے مرد آنے لگے مگر وہ پھر بھی اپنے شہر کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی وہ اپنی ملازمہ سے کہنے لگی کہ میں اپنے شہر کو قطر کر دیتی ہوں ویسے بھی یہ انجان علاقے میں آیا ہوا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے شہر کو کیسے قتل کیا ایک دن اس فاشا عورت نے ایک آدمی کو اپنے گھر بلایا جو کہ فاشا عورت کے ساتھ زنا کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا تو سامنے نیک نوجوان کھڑا تھا وہ اپنی بیوی کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا یہ عورت بھی اپنے شہر کو دیکھ رہی تھی کہ آج اس وقت گھر کیسے آ گیا آدمی جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا نیک نوجوان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو یہ تم کیا کر رہی تھی اس نے سب کچھ اپنے بارے میں اس کو بتا دیا اب اس نوجوان سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی تھی اس نیک نوجوان نے اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی مگر یہ عورت اس نیک نوجوان پر چلانے لگی کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں تمہارے سامنے سج سور کراتی ہوں تم نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں مجھ پر اس علاقے کے سارے مرد جان چھڑکتے ہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا انہیں ایک نوجوان اپنی بیوی کو ساری رات سمجھاتا رہا کہتا رہا کہ تمہاری ہر غلطی کو معاف کر دوں گا یہ کام چھوڑ دو بس ہم جلدی ہی اپنے علاقے میں چلے جائیں گے جب تمہیں میرے بابا دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے وہ عورت سوچنے لگی یہ کیسا مرد ہے جو اپنی بیوی کو دوسرے مردوں کے ساتھ دیکھ کر بھی مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں پھر اس کی عورت نے ایک اور ملازمہ کے ساتھ پلان بنایا کہ وہ اپنے شہر کو جان سے مار ڈالے گی اس کی ملازمہ نے اس کو باریک کانچ کے شیشے لا کر دیئے اس شیشے کو پیس کر پورڈر بنایا یہ سب کچھ وہ فاختہ دیکھ رہی تھی پھر اس شیشے کے پورڈر کو سالن کے اندر مکس کر کے اپنے شہر کو دیا کھانے کو دیکھ کر فاختہ چلانے لگی اور بولنے لگی کہ یہ خراب ہے یہ خراب ہے وہ نیک نوجوان فاختہ کو ایسے بولتا دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر آج اس فاختہ کو کیا ہوا اس نے اس کی باتوں پر غور نہ کیا اس کے شہر نے جیسے ہی رات کا کھانا کھایا اس کی انتڑیاں کٹنے لگی وہ تڑپنے لگا اس کے موں سے خون نکلنے لگا فاختہ اس کی یہ حالت دیکھ کر بولنے لگی خون نکل گیا وہ بچارہ تڑپتا ہوا اپنی بیوی کو بلانے لگا مگر اس کی بیوی اپنے شہر کے پاس نہ گئی فاختہ چلاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور دعائیں بڑھنے لگی نوجوان تکلیف میں کلمہ شہادت کا ورد کرنے لگا تڑپ کر اپنی بیوی کے سامنے مر گیا فاختہ زور زور سے چیخ رہی تھی اس نے فاختہ کو بھی پکڑ کر وہاں سے پھینک دیا وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ مل کر اس نوجوان کی لاش کو ٹکانے لگانا چاہتی تھی اس نے اپنی ملازمہ سے کافی زیادہ لکڑیاں مگوئی نیک نوجوان کی لاش کو لکڑیوں میں ڈالا اس کو آگ لگائی مگر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس نیک مسلمان کو آگ نے چھوا بھی نہیں یہ دیکھ کر وہ توائف بہت زیادہ حیران ہوئی پھر اس کی ملازمہ نے کہا کہ ہم اس کی ٹکڑے کر کے اس کو کہیں پھینک دیتے ہیں کسی گندی نالی میں بہا دیتے ہیں جب اس کی ٹکڑے کرنے لگے تو اس کی ٹکڑے بھی نہ ہوئے شاید اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میرے نیک بندے کے ساتھ کچھ غلط ہو آخر کار اس نے اپنی ملازمہ کے ساتھ مل کر ایک کمرے میں گڑا کھودا اس گڑے میں اس کو دفن کر دیا اور اوپر سے زمین کو برابر کر دیا پھر دوبارہ اپنی توافوں والی زندگی میں چلی گئے صبح ہوئی تو تبلیغ والوں نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ والے بزرگ جو کہ اس نیک نوجوان کے استاد تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ نیک نوجوان آج نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے وہ اللہ والے اپنے شاگردوں کو لے کر اس نوجوان کے گھر کی طرف گئے دیکھا تو اس کے گھر میں تالہ لگا ہوا تھا کچھ شاگرد سوچنے لگے کہ شاید ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اسی وجہ سے کہیں چلا گیا ہوگا مگر وہ اللہ والے اپنے شاگرد سے اچھی طرح واقف تھے چاہے کچھ بھی ہو وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا ابھی اپنے علاقے میں واپس جانے کے لیے بھی پندرہ دن باقی تھے وہ کیلہ نہیں جا سکتا تھا وہ اللہ والے اس کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھے آخر یہ دونوں میاں بیوی ایک دم کہاں چلے گئے وہ نیک نوجوان تو مجھے بتائے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کرتا اس نے تو نکاح بھی مجھ سے پوچھ کر کیا تھا واپسی پر ان کو فاختہ نظر آئی جو کہ اللہ والے بزرگ کو دیکھ کر چلانے لگی وہ بول رہی تھی خون نکل گیا خون نکل گیا وہ سب اس فاختہ کی آواز کو سن کر حیران ہوئے اور بولے یہ تو ہم انسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے آخر یہ کہنا کیا چاہتی ہے وہ سب واپس چلے کہ زہر کی نماز کا وقت ہوا وہ نوجوان پھر نماز پڑھنے نہ آیا اسی طرح عشاء کی نماز تک وہ واپس نہ آیا اللہ والے بزرگ اس فاختہ کے بارے میں سوچ رہے تھے آخر وہ کیا کہہ رہی تھی خون نکل گیا اللہ والے بزرگ نے دیکھا کہ چار دن ہونے کے باوجود وہ نوجوان واپس نہ آیا تو دوبارہ ان کے دروازے پر گئے پہلے دن باہر تالہ لگا ہوا تھا مگر آج دروازہ اندر سے بند تھا وہی فاختہ اندر بیٹھی چلا رہی تھی فاختہ اندر بیٹھی چلا رہی تھی یہ خراب ہے موں سے خون نکل گیا یہی دو الفاظ بار بار تورا رہی تھی والہ والے بزرگ اس معاملے سے کافی پریشان ہوئے پھر انہوں نے اس گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے دروازہ کھلوایا پورا گھر خالی تھا ہر طرف خاموشی کا راز تھا صرف ایک فاختہ چلائے جا رہی تھی ایک کمرے میں بڑی سی چٹائی بچی ہوئی تھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا والہ والے بزرگ واپس گئے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگے ادھر وہ غریب کسان جو کہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اس نے بڑی محبت سے اس کو پالا تھا اس کی دل میں عجیب خیال آ رہے تھے وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا کسی مسئیبت میں مبدلہ ہے وہ مجھے پکار رہا ہے یہی سوچتے سوچتے اس کا باپ سو گیا اس کی آنکھ لگ گئی اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹ رہا ہے اور آنکھیں بند کیے آسمان کو دیکھ رہا ہے صبح ہوئی تو اس کا باپ بہت ہی زیادہ پریشان تھا وہ سارا دن پریشان رہا اور ادھر ادھر پھرتا رہا کہ اس کا بیٹا اس کا مدد کے لیے پکار رہا ہے اور رو رہا ہے اس کا جسم پورا خون سے بھرا ہوا ہے تین دن سے مسلسل وہ یہی خواب دیکھ رہا تھا اور وہ جلدی سے اسی جگہ پہنچ گیا جس علاقے میں اس کا بیٹا تبلیغ کے لیے آیا تھا وہ آتے ہی اللہ والے کے پاس آیا اور اس نے اپنا خواب اس کو بتایا وہ بھی سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا وہ اللہ والے عبادت میں مزید اضافہ کر رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ خواب اس کے باپ کو تین دن کیوں آیا اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ضرور ہے پھر اللہ والے بزرگ نے اس کے باپ کو کہا کہ تم فکر نہ کرو وہ اللہ والے قرآنی وظیفہ شروع کرتے ہیں جیسے جیسے وہ قرآن پڑھ رہے تھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے ان کو کچھ چیز نظر آ رہی تھی اور وہ اسی نوجوان کا کمرہ تھا جس کمرے میں وہ رہ رہا تھا وہ جب بھی آنکھیں بند کرتے ان کو وہی کمرہ اور وہ چٹائی دکھائی دے رہی تھی وہ بار بار اس کمرے کا سوچ رہے تھے کہ آخر مجھے وہ کمرہ بار بار کیوں دکھایا جا رہا ہے اللہ والے بزرگ نے اپنے شاگردوں کو اور اس کے باپ کو ساتھ لیا اور اس کے گھر کی طرف چلے گئے ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا کمرے میں چٹائی یوں ہی بچی ہوئی تھی اس چٹائی کو اٹھایا اور اللہ والے نے شاگردوں کو کہا کہ یہاں سے زمین کھو دے جیسے ہی وہ زمین کھو دی کہ اس کے باپ کی اوپر تو جیسے کوئی پہاڑ ہی گر پڑا ہو وہ تڑپ رہا تھا اور رونے لگا کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کا یہ کیا حال کر دیا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ہوگا اس کمرے میں اس کو دفن کیا گیا وہ بھی بینہ کفن کی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ نیک نوجوان تو قبر میں سویا ہوا تھا اس کے موں سے خون نکل رہا تھا مگر اس کا چہرہ نورانی تھا اس کا چہرہ چمک رہا تھا اس کے جسم پر سرخ رنگ کے دھبے تھے وہ اللہ والے اس فاحتہ کو دیکھنے لگے جو ان کو پہلے دن سے گواہی دے رہی تھی مگر اس کی گواہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اللہ والے چاروں طرف دیکھنے لگے اور اس کا باپ یوں ہی اپنے بیٹے کو دیکھ کر رو رہا تھا اس نے سوچا کہ اگر یہ یہاں دفن ہے تو اس کی بیوی کہاں گئی اللہ والے بزرگ نے اس کے باپ کو کہا پہلے تو ہمیں اس کو دفن کرنا چاہیے سب سے پہلے اس کو دفن کیا گیا اس کی تدفین کی گئی اس کا جنازہ پڑھایا گیا اس کے پاس کے علاقے کے بہت زیادہ لوگ جمع تھے جب انہوں نے اس نوجوان کو دفن کیا تو اللہ والے اس کے باپ کو لے کر دوبارہ اس گھر میں آئے فاحتہ ان دونوں کو دیکھ کر خاموش ہو گئی وہ ایسے خاموش تھی جیسے یہ بولنا نہ چاہتی ہو پھر اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا کہ یہ فاحتہ بالکل انسانوں کی طرح بولنے لگی کہنے لگی کہ اے اللہ کے بزرگ وہ عورت جو اس نیک نوجوان کی بیوی بنی تھی وہ ایک تواف تھی وہ ایسی تھی جو ہر روز کئی مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی اس نیک نوجوان کو بھی زنا کی دعوت دی مگر اس نیک نوجوان کو اللہ تعالی نے اس گناہ میں مبتلا نہ کیا وہ فاشہ عورت تو اللہ کی بھی گناہ گار ہے اور اس بندے کی بھی اس نے ہر ایک کو دھوکہ دیا اسی عورت نے اس نیک نوجوان کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے عورت نے اس نیک نوجوان کو کھانے میں شیشہ پیس کر دے دیا اس کی انتنیاں کٹ گئی کی وہ اس عورت کے سانے تڑپ تڑپ کر مر گیا فاحتہ یہ بول کر خاموش ہو چکی تھی اس کا غریب کسان باپ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے آیا تھا وہ رستے میں شہید ہو گیا اللہ والے بزرگ اس فاحتہ کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر چلے گئے اب وہ اللہ والے بزرگ اس کے باپ کو لے کر اس عورت کی تلاش میں نکلے وہ اللہ والے اس عورت کو تلاش کرتے کرتے بدنام گلی میں آگئے جہاں اس تواف کا کوٹھا تھا گھر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ والے بزرگ نے بڑے غصے سے اس عورت کو پکارا وہاں وہ فاہشہ عورت تو باہر نہ آئی مگر دوڑتی ہوئی ایک ملازمہ باہر آگئی اور اس کا غریب باپ اس ملازمہ کو کہنے لگا کہ کہاں ہے وہ فاہشہ عورت جس نے میرے نیک بیٹے کا یہ حال کر دیا وہ ملازمہ روتی ہوئی اس کے پاؤں میں گر گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی کہنے لگی کہ میری مالکن کو اس کے گناہوں کی سزاد دنیا میں ہی مل چکی ہے جب وہ اس نیک نوجوان کو دفن کر کے دوبارہ اس گھر میں آئی تھی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی اور کسی امیر زادہ کا انتظار کرنے لگی اور وہ اتنی خوش تھی کہ پھر ایک امیر زادہ اس کے پاس آیا اس امیر زادے نے اس فاہشہ عورت کو پکڑنے کے لیے اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی مگر اچانک اس کا چہرہ بدلنا شروع ہو چکا تھا اور وہ کسی خوفناک چانمر میں تبدیل ہو گئی سارا کوٹھا اس کو دیکھ کر چیخنے لگا چلانے لگا یہاں کی ساری عورتوں نے اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کر دی اس کی ملازمہ نے کہا کہ ہم سب یہاں توبہ کر چکے ہیں اور وہ ایسی خوفناک شکل میں تبدیل ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اور اگر ہو سکے تو آپ بھی ہم سب کو معاف کر دیں ناظرین اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے اس عورت کو بھی موقع دیا گیا تھا توبہ کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے مگر وہ توبہ نہ کر سکی اور دنیا میں ہی اس کو عبرتناک سزا مل گئی استغفر اللہ ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کرک کر دیں شکریہ